یہ جذبات بھی موجود ہے جس سال حضرت خدیت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اسی سال جناب ابو طالب کا بھی انتقال ہوا آپ نے ان صدمات کو اپنے دل کے خلیق محسوس کیا جب آپ کے دو بیٹے کم عمری کے اندر رخصت ہوئے ہیں انتقال کر گئے ہیں تو لوگوں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں میں آسو تہر رہے ہیں کسی نے کہا کہ حضور آپ بھی روتے آپ نے فرمایا کہ انسان ہوں غم سے صدبے سے دوچار ہوں آنسو اس کا مذہر ہے لیکن اللہ کے فیصلے پر راضی ہے اس کا فیصلہ مجھے منعن طبول ہے وہ پورا دور نبوت خالص انسانی سطا پر آپ نے گدارا ہے تکلیفیں آذبائشیں سہتے بھی گدارا ہے اسی لئے لقت کانا لکم فی رسول اللہ عصواتم حسنہ کہا گیا تاکہ آپ کی تخلید کی جا سکے آپ کی پیروی کی جا سکے آپ کے اتباہ کیا جا سکے اور کیونکہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہے آپ نبی آخر الزمہ ہیں تو قیامت تک آپ کی امت آپ کے قائم قام کہ آپ کے مشن کو لے کر اٹھے معروف کی تنقین لوگوں کو کرے منکر سے معاشرے کو بچائے اس کے خلاف جد و جہد کرے اور اس پیغام کو کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام ہے ہر دل کی دنیا ہر دل کی دنیا پر دستک دے کر وہاں پر پہنچا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرفات کا میدان ہزارہ ہزار لوگ وہاں پر جمع ہیں ایک لاکھ بیس ہزار بھی کہا جاتا ہے کمو بیش بھی تعداد بتائی جاتی ہے صحابہ اکرام کا اکھٹ ہے خطبت الودا ہے کہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں جب آپ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے آخری کلمات پر پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کیا میں نے رسالت کا حق ادا کر دیا کیا میں نے دعوت اور پیغام تم تک پہنچا دی کیا اللہ کا کلام تمہارے دلوں میں اتار دیا کہ اللہ تک رجوع کرنے کی تمام کی حیات سے تم کو سرشار کر دیا لوگوں نے باباد بلند بالاتفاق کہا کہ آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا آپ نے دعوت اللہ اور رجوع اللہ کے حوالے سے سارے دلائل اور براہین سے ہم کو آغا کر دیا اور ہماری سیرتوں کو کرداروں کو قرآن و سنت کے ساچوں کے اندر ڈھانا جب سارے لوگوں نے اس بات کی گواہی دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی اولی کو بلند کیا کبھی آسمان کی طرف اٹھاتے تھے کبھی لوگوں کی طرف کرتے تھے اور پکار پکار کر کہتے تھے کہ اللہم اشہد اللہم اشہد اے اللہ تُو گوا رہیو کہ جب تُو مجھ سے پوچھے تو میں یہ کہہ سکوں کہ لوگوں نے اس بات کی گواہی دے دی ہے کہ میں نے یہ پیغام پہنچا دیا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمدی کی حیثیت سے آپ کے مشن کے لمبردان دعوت کے منصف پر ہم فائز اور آپ کے قائم قام قرآن و سنت کی دعوت کو لے کر اٹھنا عدل و انصاف کے اس پیغام کو عام کرنا معاشرہ اگر ظلم کی عماجگاہ بنا ہوا ہے کوئی عدل نہیں دے سکتا صدارتی نظام لے آئے پادرمانی نظام لے آئے انہیادی جمہوریتوں کا لے آئے عورت کی سربراہی لے آئے مرد کی سربراہی لے آئے کوئی عدل و انصاف نہیں دے سکتا جب تک کہ قرآن و سنت کی فرما روائی لاؤں جو لوگ دو سال حکومت کرنے کے بعد پورے اختیارات سے لیس ہونے کے بعد سیاہ اور سفید کے مالک ہونے کے بعد اپنی بیوی کے قاتلوں کو نہ پکڑ سکیں وہ آپ کے قاتلوں کو پکڑیں وہ آپ کو کوئی تحفظ حرام کریں وہ حالات کے لیے کوئی اچھائی اور اپنائیت کے کوئی بات اور خیرخواہی آپ کے لیے کریں گے غلط فہمی ہے کہ جس میں لوگ مقتلاء حالات کی خرابی ہے کہ جس کے اندر لوگ در افتار آپ کی سنننے کو کپنایا جائے آپ کی شریعتی متعارہ کو لے کر کھڑا ہوا جائے حضر اللہ کے بالی دنانتے کریں گے جو امریکہ کو دعوت دیتے ہیں ڈرون تیاروں سے حملے ہمارے اوپر کراتے ہیں جو امریکہ کے کہنے پر دو مور کے ردیجے میں پچاس لاکھ لوگوں کو ہجرت پر مجبور کرتے ہیں پورے انسان تاریخ میں بدھ کے اندر اتنی بڑی ہجرت کبھی نہیں ہوئی ہے کہ پچاس لاکھ لوگ گھر سے بیتر ہوئے دربدر ہوئے اپنے تمام آفائشوں سے محروم ہوئے جو لوگ کے ظلم کی داستان کو اکم کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں کو روکڑا ان کو ٹوکڑا اور ان کو جس برد لیئے سیر و برد ہیں اس سے بیٹال کر کلی صاحب سیدھی شارعہ پر لانے کہ اگر سیاست ہے اسی کا نام دعوت کہ اگر سیاست ہے تو اسی کا نام جہاد دی کہ اگر سیاست ہے تو رجوع اندار بھی اسی کا نام ہے کہ اندار کے باغیوں کو مناسب سے اٹھایا گا اگر اوپر اندار کے باغی بیٹھے رہیں گے تو وہ معاشر کرائیں گے اور یعنی آپ کریں گے پورے ملک کے اندر معاشر کو بدا سے بے خوف آخرت سے بے فکر کریں گے زندگی کی تمام آدھا نہگائی کے حوالے سے بے روزگائی کے حوالے سے چاروں طرف ظلم میں دھیرے گا لوگ چادر سر کی طرف لے جائیں تو پیر کھڑ جاتے ہیں پیر کی طرف لے جائیں تو سر کھڑ جاتا ہے جینا دوبھر لگا ہے نانچنینے کو لوگ معتاج ہوئے ہیں یہ ذنب کی شکل نہیں یہ حد و انصاف سے دور بسنے والی قوم کی شکلیں ہیں مہادہ رجوع اللہ کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے تمام دائر ہوئے ہیں اندر کی دنیا میں جو باغی بیٹھا ہوئے ہیں اس نفس کی شراب کو بھی کھڑ جو گئے ہیں اس کی فرمائشوں میں لکتنے مدائی ہیں یہ جو غلط راموں پر جانے کے لیے ہمیں اُبھارتا ہے اس کے ان ویسٹوں کو بھی مفترک دیا جائے اور باہر دنیا میں جتنے اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہیں اور امریکہ کے امنواد اور امریکہ کے وہ حدار ہیں امریکہ کی چوکٹ پر سجدہ ریز ہیں اسی کی ہاں میں ہاں ملانے والے ہیں اسی کی مانہ چپنے والے ہیں آپ کے ہاں سے دیکھئی لوگ آپ کے ہاں سے درستی کس کی بیٹھی وہ یہ فرم کی بیٹھی حضر کو رسوہ ہو رہی ہے فرم کی ساری بیٹھی ہیں اور تصمبت کیجئے اپنے دل و جباہوں پر ہاتھ رٹ کر یہ بات کو سوچئے کہ جسے میں اور آپ اپنی بیٹھی کہتے ہیں اس کے ساتھ یہ صلوح بڑا ہوتا ہم کو نید آتی ہے ہم دو وقت پر کھانا کھاتے ہیں بیوانے اور پاغن ہو گئے ہوں گے گھروں سے نکل آتے اپنا دیمان چاہ کر دیتے اپنے دامن کو تار تار کر دیتے اور باوازے گلت پکار دیتے کہ اس عزت رول کو صبح بین رول کو میں نہیں مانتا میں نہیں جانتا پھر لوگ آپ کو ایکسٹریمس کہتے ہیں امتحا پسند لوگ ہیں انہیں آپ پلت لوگ ہیں دہشت پسند لوگ ہیں میرے پھو چھین دیے جائے اس سے میری بیٹھی چھین دی جائے ڈالروں کے عوض امریکہ کو پڑھو کر دی جائے پورے ملک کے اندر ہزاروں کی پھیلت سہیار ہوئی ہے بروچستان صبح صلعت سے بھی اور پنجاب اور سن سے بھی ہزاروں بہنے اور بیٹیاں ہیں ہزاروں بھائی اور بیٹے ہیں امریکہ کے حوالے کیے گئے ہیں ڈالروں پر نے بشنر کے لئے قصول کیے آج کی حکومت بھی دالوں قصول کر رہی ہے رحمان ملی کی اسی کاروبار کو کھت دے دورتے کاروبار کو جوزم کی طرح بڑھنے والے کاروبار کو اسی کو جاریت کی ہوئی ہے کہانا میرے دوستو جب ہم نے رجوع اللہ کی تحریک کا اعلان کیا ہے مضاہر دس دن کے لئے کیا ہے لیکن مہمان تحریکیں دس دن یہ ہفتے بھٹی جب بات کی جاتی ہے دستردنی کے مضاہرے بوبتوں اور طبانائیوں پر لگانے کے مضاہرے کرنے اور کس بات تو عادت کے طور پر قبول کرنے کے لئے کی جاتی ہے کہ پھر باقی آنے والے تین سو پچپر دنوں کے اندر بھی ہم اس مہم کو اس تحرک کو جاری رکھیں جو اس جذبے کو جاری رکھیں اپنے وقت اور اس کے عیساء کے لئے اپنے آپ کو آمازہ اور دیار رکھیں بڑے قرمانے پر اسلام کو دربتار لانے کی پر انجام دے دی گئی دیکھیں بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کیا ہے باقیات کہاتا ہے کہ ہم نے مسجد میں تشریف لائے اپنے ممبر پر تشریف کرنا دے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وزی اللہ تعالیٰ انہوں وہاں بیٹھے تھے ان سے برمایا کہ عبداللہ قرآن سنا ہوگا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وزی اللہ تعالیٰ انہوں پر حیرار ہوگئے حضرتیاں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پر آپ پر نادل ہوا ہے آپ ہی سیمیلے پہنچا آپ ہی سیمیلے سنائیں میں ملاں میں ملاں آپ کیا پر آنے سناؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو طبایا کہ نہیں عبداللہ آج جی یہ چاہتا ہے کہ کل پڑے اور میں سنو کل پڑے آپ اسی طرح ممبر پر تشریف پڑھا رہے ہیں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں لیجے بیٹھے رہے ہیں سورہ انساء کی قداوت کرنا شروع جب اس آیت پر پہنچے ہیں کہ فَقَئِبَ اِلَّا جِبْنَا مِنْ کُلْ اُمَّتِ 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 اُشَهِیدِ مَجِبْنَ مِكَعْلَا اُلَائِ شَهِیدًا تو اس پر کیا لان ہوگا جب ہم ہر امت پر سے ایک گوہ اٹھا کر کھڑا کریں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ تم نے ہمارا پہلاں پہلاں پہنچایا کہ نہیں اور نمی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہایا جا رہا ہے کہ تم کو بھی اللہ بنا کر کھڑا کریں گے کہ تم نے اُمَّتِ 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 اُسْبُعَانِ اس قرآن کی اور سنت کی دعوت کو پہنچایا ہے جب اس آیت پر پہنچے تو حضرت اللہ علیہ وسلم پر دعویٰ ہوا جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے اشارے سے روک رہے گی حضروں کا حضروں کا حضرت اللہ تھیر جاؤ حضرت اللہ علیہ وسلم سے سر اٹھا کر دے گا تو کیا دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہروں اداعات ہو رہے گی آپ کی لیش مبارک آسوں سے در ہیں تو کیا دا جِتنا مُقُلْ لِكُمْ مَتْرُ بِشَهِيدُ وَجِتْنَ بِقَاءَ عَلَا حَا اُدَائِ شَهِيدًا زندہ داری کے احساس سے آپ کے آسوں گواہ اس ورس کی ادائیگی کے حوالے سے بندوں کو بندوں کی منامی سے نکارا جائے بندوں کو بندوں کے رب کی طرف اکھائے جائے ہم تک بے رب کے ذریعے دعوتِ اللہ وَجِتْنَ بِقَاءَ عَلَا حَا اُدَائِ شَهِيدًا کیا جائے اس خوف سے لرسوں اور درسوں اس احساسِ ذرمداری سے حاصل روا ہے کہ اس کام کے بارے میں کچھا جانا ہے مجھ سے بھی کچھا جانا ہے آپ سے بھی کچھا جانا ہے